دوستو بائیس فروری انیس سو چورتر کو لاہور شہر میں ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن یا تنظیم تعاون اسلامی کا سربراہی اجلاس ہوا جو کہ قرح عرض پر مسلم مالک کی سب سے بڑی تنظیم تھی یہ ظل فکر لی بٹو کے اروج کا دور تھا لاہور ان کا قلعہ تھا جاہاں سے تمام نسیستے یہ گزشتہ انتخابات میں جیت کر کلین سویپ کر چکے تھے بٹو صاحب خود کو نہ صرف پاکستان اور عالم اسلام بلکہ تیسری دنیا کے کرومنما کے طور پر دیکھتے تھے سٹین لے ویلپرڈ اپنی کتاب زلفی بٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ان کا ارادہ انیس سو ستتر کے انتخابات کے بعد پاکستان میں تیسری دنیا کی کانفرنس کروانے کا تھا یوں وہ پاکستان کو بھارت کے غیر وابستہ ممالک کی تحریک میں قلیدی کردار کے مقابلے پر بھی لانا چاہتے تھے شہر میں جشن کا سما تھا کہ جب عالمی سیاست کے بڑے بڑے نام یہاں اکٹے ہو رہے تھے مگر یہ لیڈران نہیں جانتے تھے کہ ان کا مستقبل کس قدر خوفناک ہونے جا رہا تھا اگلے چند سالوں میں دنیا بر میں ٹی وی سکرینز اور اخباری سرخیہ ان کے بہمانہ قتل کی خبروں سے بری جانی والی تھی کیونکہ عالمی استعمار جسے انیس سو چورتر کی اسلامی سربراہی کنفرنس نے اپنے طرح نے ہم مصطفی ہے میں استعمار ہے باطلی ازدل کہہ کر للکارہ تھا ان سربراہوں کو نشان عبرت بنانے پر طولہ تھا شروعات سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل سے ہوئی سعودی عرب و ایسی کا بانی بھی تھا اور شاہ فیصل بہت تیزی سے اپنے ملک میں نہ صرف سماجی جدد لا رہے تھے بلکہ انہوں نے انیس سو تیریتر کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران تیل کی پیداوار روک کر مغربی دنیا کو یہ پیغام بھی دے دیا تھا کہ آل سعود حجاز میں بلے انگریز کی مرہون منت اقدار میں آئی ہو لیکن شاہ فیصل آزادانہ فیصلے لینے کے بالقل احل تھے لہٰذا پچیس مارچ انیس سو پچھتر کو اس اجلاس کو گزرے جب بمشکل ایک سال ہی ہوا تھا شاہ فیصل کوئیت سے آئے ایک وفت سے ملاقات کر رہے تھے جس میں ان کے سوطولے بائی مسعاد بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مسعاد بھی تھا مسعاد بن عبدالعزیز کا ایک اور بیٹا شہزادہ خالد بن مسعاد چند برس قبل شاہ فیصل کے خلاف ایک احتجاج کا حصہ تھا کہ جہاں پولیس کی گولی لگنے سے یہ جان سے ہاتھ دو بیٹا تھا فیصل بن مسعاد اس وقت امریکہ میں مقیم تھا لیکن اس روز یہ کوئیتی وفت کے ہمراہ شاہ فیصل کے محل میں پہنچا شاہ فیصل نے اپنے بائی کو پہچان لیا اور اپنا ماتہ اس کے آگے کیا تاکہ یہ اس کو چوم سکے لیکن اس کے یک آ یک اپنی جیب سے پسٹول نکار کر گولی چلا دی ایک گولی شاہ فیصل کی توڑی پر لگے جبکہ دوسری ان کے کھان آر پار ہو گئی انہیں اسپتال لے جایا گیا لیکن یہ جامبر نہ ہو سکے فیصل بن مسعاد نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کا سر 18 جون 1975 کو قلم کر دیا گیا شاہ فیصل کے اس بیمانہ قتل کے محس پانچ ماہ بعد پنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبرہمان کا بھی قتل کر دیا گیا یہ قتل ان کی فوج کی جانب سے کیا گیا جس نے ساتھ ہی اقتدار پر قبضہ بھی کر لیا شیخ مجیب نے 1974 میں ہی بنگلہ دیش کی اس تنظیم میں شمولیت کی درخواست دی تھی اور یہ اس کانفرنس میں شرکت کے لئے لاہور بھی آئے ان کے اس دورے سے نہ صرف دونوں ملکوں میں نفرتیں کم ہوئی بلکہ بنگلہ دیش کی اوائی سی میں شمولیت کا اعلان بھی یہی ہوا 15 اگس 1975 کو بنگلہ دیش میں مارشاللہ لگا تو کچھ فوجی جوانوں نے صدارتی ہاؤس میں گس کر شیخ مجیب اور ان کے پورے خاندان کو موت کے گاڑ بھی اتار دیا موجودہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ رہانہ خاندان کی دو ہی افراد تھی جو زندہ بڑھ سکی کیونکہ یہ اس وقت جرمنی میں تھی یہ سازش فوجی افسران اور عوامی لیگ میں شیخ مجیب و رامان کے کچھ ساتھیوں نے مل کر رچی تھی بہت سی اقفاہ گردش کرتی رہی کہ یہ قتل امریکہ کی سیائیے نے کروایا تھا یاد رہے کہ جنرل جیو رحمان جس نے یہ مرشاللہ لگایا اسی نے بنگلدیش کی آزادی کا اعلان بھی کیا تھا اور بعد آزاد شیخ مجیب کو قتل کر کے ملک اقتدار پر اس نے قبضہ بھی کر لیا اس کانفرنس کو یقینی بنانے میں ذلفکر لیبوٹو کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل تھا اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سفارتی قابلیت کے اس سے جوہر دکھائے کہ پہلی بار اسلامی دنیا کے تقریبا تمام ممالک کے سربرا ایک پلیٹ فارم پر اکٹے ہو گئے تھے انیس سو اکتر کی جنگ میں بارت کے ہاتھوں شکست اور بنگلدیش کی علیدگی کے بعد اس وقت پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام دوبارہ سے بنانے کی تک وہ دو میں مصروف تھا ایسے حالات میں یہ بوٹو صاحب کی حکومت کا عظیم کرنامہ تھا کہ اس نے پاکستان کو ایک بار پھر دنیا بر کی نظروں کا مرکز بنا دیا اس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی عالمی تنہائی کو بھی ختم کیا اس کانفرنس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ پاکستان پوری تیسری دنیا کا رہنما ملک بن کر ابرے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا انیس سو ستتر کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی لیکن ان کے مخالف نو جماعتوں کے اتحاد نے دعویٰ کیا کہ یہ الیکشن داندلی زدہ تھے اور پانچ جولائی انیس سو ستتر کو جنرل جولحق نے ان کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا زیاہ حکومت نے بوٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا اور عدالت عظمہ نے انہیں ہر تنگیز طور پر تین چار کے فیصلے میں سزائی موت سنا دی چار اپریل انیس سو انسی کو زلفقار علی بوٹو کو پانسی دے دی گئی سزائی موت دینے والے چار ججز میں سے ایک جسٹس نسیم شاہ نے کئی برز بعد احتراف کیا کہ اس سزائی موت کو کم کیا جا سکتا تھا مصر کے صدر انور ساداد بھی اس کنفرنس میں شریک تھے اور ان کو بھی بعد عذا اسلامی جہاد سے تعلق رکھنے والے خالد اسلامبولی نے قتل کیا گو کہ جامعہ اسلامیہ کے طلط قاسم کا دعویٰ ہے کہ یہ قتل اسلامی جہاد نے نہیں بلکہ ان کی اپنی تنظیم نے کیا تھا خالد اسلامبولی نے انور ساداد کو اس وقت قتل کیا جب وہ انول ڈے پر فوج کی پریٹ کا مشاہدہ کر رہے تھے اسلامبولی خود بھی مصری فوج کا ایک لیفٹننٹ تھا انور ساداد کے قتل کا فتوہ ایک نابینا مولوی عمر عبد الرحمن نے دیا تھا جو کہ زندگی کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں گزار کر اٹھارہ فروری دوہزار سترہ کو شمالی کے رولہ میں وفوت ہوا یاسرہ رفات پلسٹائن لیبریشن ارگنیزیشن کے سربراہ تھے انیس سو چورتر میں لاہور میں ہوئی کانفرنس میں یہ بھی شریک تھے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مزاہمت میں اہم ترین کردار کے حامل یاسرہ رفات کو دوہزار چار میں مبینہ طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے زہر دیا گیا موت کے سبب پر خاصی بحث رہے لیکن غالب تیوری یہی ہے کہ ان کے خون میں اچ آئی وی کے جرسوں میں پائے ضرور گئے تھے لیکن ان کی موت زہر کے باعث ہوئے محمد قضافی اس کانفرنس کے شرکہ میں سے قتل ہونے والے آخری مسلم دنیا کے رہنما تھے 20 اکتوبر 2011 کو لیبیا کے صدر کرنل محمد قضافی جنہوں نے ستمبر انیس سو نتر میں ایک کوپ کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا تھا باغیوں کو ایک ٹرنچ کے پائپ میں چھپے ملے جہاں یہ نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لئے پناہ لیے ہوئے تھے لیبیا کی خانہ جنگی جس میں محمد قضافی کے مخالفین کو امریکہ اور نیٹو کی پشپناہی حاصل تھی کہ شروع ہونے کے بعد درحل حکومت ترپولی پر قبضہ ہو چکا تھا اور محمد قضافی اس کے بعد سرط میں پناہ گزیر تھے اس دن بھی وہ وادی جرف کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے جب نیٹو نے ان کے قافلے پر بمباری کی اس سے بچنے کے لئے وہ پائپ میں چھپے تھے اور اس بمباری کے دوران اس کے سر پر چھوٹے بھی آ چکے تھے تقریبا مردہ حالت میں باغیوں کو ملنے کے بعد قضافی کو حجوم نے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سرط کی سڑکوں پر گسیٹا گیا لیبیا ان کے قتل کے بعد سے خانہ جنگی سے بھی بامر محال ہی چھٹکارہ پانے کے قابل ہوا ہے اور آج بھی غیر مستحکم ہے ملک کے بیشتر علاقوں پر فوج قابض ہے اور باقی پر مذہبی شدت پسند تنظیمیں